سیاسی ادم حصہ اکان بیچینی اور تشدد جو ملک کے دیگر علاقوں سے کراچی تک پہنچا کراچی سے قبر تک کی بیچینی کس طرح ملکوں لے کے جارہی ہے بیسر ٹیلیفو لائن پر سینے تذکار حرون صاحب موجود ہیں حرون صاحب السلام علیکم حرون صاحب یہ قومی اسمبلی کا اجلاس زرداری سار پنجاب جا رہے ہیں کراچی کی مہازارائی اور سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آنے والا ہے اور اس سے پہلے جارہانہ لبو لہجا کیسے دیکھ رہے ہیں ہم ملکی سیاست کو اس وقت بس ملک میں ساری سیاسی قوتیں اپنی سروائیول کی لڑائی لڑ رہی ہیں زرداری صاحب اس لیے باہر نکلے ہیں کہ اب اس کے سوا کوئی چانہ نہیں تھا نواز شریف صاحب بھی دو سال آرام فرمات رہے انہیں بھی نکلنا پڑا حروم جی صاحب عدالت کے فیصلے پر حکومت منوین عمل کرے گی آپ کو لگتا ہے آنے والے دنوں میں جو آپ اس وقت لبو لہجا ہے فیصلے سے پہلے بجارے ہی ہے کہ اگر تو دانائی سے کام لے گے تو منوان تفلیم کر لیں گے اگر منوان تفلیم نہیں کریں گے تو قوم عدالتی فیصلے کے پیچھے کھڑی ہو جائے گی عدالت کو آپ ایک اس طرح فریق نہیں بنا سکتے اس لیے کہ جب سپراڈیز بیٹھتے ہیں اور مختصر فیصلے پر بحث بھی بہت ہو چکی ظاہر ہے اس بحث کو ملہوز رکھتے ہو فیصلے لکھیں گے مختصرہ طور پر ستر جب فیصلے لکھیں گے تو اسے آپ انڈو نہیں کر سکتے کوئی آدمی کتنے ہی طاقتور ہو رہی ہے حکومت رکھتی طاقتور ہے ہی نہیں اسے انڈو کر سکے قوم اس کے پیچھے گری ہو جائے گی جب قوم کرے ہو گی تو میڈیا کھڑا ہوگا اور اس کے طاقت سے کوئی نہیں تگراتے دور اپوزیشن میں کھڑی ہو گی اس کے ساتھ میرا خیانہ ماننا ہی پڑے گا تاویل کریں جہاں ممکن ہوگا کچھ تاویل کر لکھیں حاروزی صاحب یہ جو عدالتی فیصلے کے خلاف اس کے بعد تذیعہ آئے کولم لکھوائے گئے مختلف باتیں ہوئیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی عدالت نے اپنی لیمٹس کر دی ہیں اور یہ فیصلہ دوسرے کے ساتھ کیوں نہیں ہوا وغیرہ وغیرہ یہ ساری باتیں بھی چل رہی تھی بابا ریوان صاحب نے آج کہا بھٹو کا ٹرائل شروع کیا جائے جس آئیوان نے مافی مانگی تھی انہوں نے کہا تھا دباؤ کے یہ پوری کمپین بظاہر عدالتوں پر دباؤ حکومت بڑھا رہی ہے آپ کیسے دیکھیں گے اس پوری کمپیننگ کو جو اس عرصے جاری رہی عدالتوں کے خلاف گزارہ یہ ہے کہ جب آپ اصول پر نہیں چلتے ہیں بہت سے مسئلے پر دوستے ہیں اگر اصول پر چلیں کارون پر چلیں اور ادھاریں فیصلہ کریں تو یہ سارے مسئلے پیدا نہ ہو بابا روان صاحب کو میرا میشور ہے یہ ہے کہ اس کیسے پر نہ چھے رہے بھٹو کا قتل کے مقابلے کو اگر وہ اس کو چھے رہے تو پیپس پارٹی کو یہ بتانا ہوگا کہ نواب محمد احمد خان کو کس نے قتل کیا تھا آج تک نہ ان کے کوئی ذاتی جگڑہ مندر اعم پر آیا ہے نہ کوئی اور سبب مندر اعم پر آیا ہے ان کے بیٹے کے ساتھ بھٹر صاحب پر جگڑا تھا اس پر کئی بار فائریں ہوئی ایک بار کی فائریں وہ مارے گا پھر یہ سوال بٹھے گا کہ ایک پر سب بنائے کیوں گئی تھی پھر یہ سوال بٹھے گا کہ ڈاکٹر ملیر کیوں کا پیجے گئے خالی عفید کیوں کیوں کی پیجے گئے مولانا شمسدین کیوں کا پیجے گئے کیا چودری ضرور رہا ہے کہ قتل کا کوئی لنسوبت تھا یا نہیں تھا تاریخ کے اس بات کو دبن رہ لے دیں اگر اس کو کھولے گے تو اس میں پیپلز پارٹی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ بات درست ہے کہ سپریم کورٹ میں دوا حکومت کے دباؤ پر لائے گئے تھے اور ججہوں پر بھی دباؤ تھا اور شکتہ فائدہ دے کہ بٹھوں صاحب کو بری کرنا چاہیے تک قائدہ کی بات یہ ہے لیکن بٹھوں کو معصوم ثابت کرنے کی کوش کریں گے یا پہ اور کرے گا اس کا ندیجہ پیپلز پارٹی کو اٹھائی دوگے پکڑے گا بابر آوان صاحب جو نئے وہ مسلم لیگ نون کا مسلم لیگ کا مزاج رکھتے ہیں اسی کے وہ کارپن تھے ہمارے ساتھی تھے نوائے وقت میں کام کرتے تھے سعودی عرب میں پڑے تھے اب بھی ان کا ذوق اور مزاج یہ ہے لیکن سیاست کا نسلہ ہی ہوتا ہے کہ جہاں آتر جگرد نے راج زبرلہ کی ایٹی فائی کی کنٹینٹ کے انچارڈ سے ملٹم الیکشنز عمران خان کہتے ہیں کہ ملٹم نظر آ رہے ہیں کیونکہ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درامت نہیں کرے گی حکومت تو ون نائنٹی آرٹیکل آ سکتا ہے درمیان میں اور ملٹم الیکشنز ہو سکتے ہیں اس طرح پڑا ہے ماملہ آپ کیا کہیں گے ملٹم الیکشنز اگر نوائے شریف صاحب کیا اور زرداری صاحب کو انڈسٹینڈی ہو یا کیا صدرے ترمیم باپس لیتے ہیں تیسری بار ملٹم ازم بننے کا انہیں موقع دیتے ہیں اور انہیں اعتماد بھی لئے رکھتے ہیں تو شاید میں ترم الیکشن کو ٹھالا جا سکتا ہے ورنہ پرفارمنس خراب ہیں اور اپوزیشن کے لئے تعلقات بھی خراب ہوں اور اپوٹ کے لئے شکو پر شباعت دیوں تو پھر ظاہر ہے اور میڈیا وہ بھی نامتمن ہو یعنی بابلت نامتمن ہو میڈیا دوسر کو نامتمن ہو ملٹم الیکشن کو پہلا نہیں جا سکے گا یہ زرداری صاحب پر منصر ہے اگر وہ مصبت اللہ نے ذکر اختیار کرتے ہیں اپنے والدکیوں کا اضراب کرتے ہیں تو ملٹم الیکشن پہلا جا سکتا ہے لٹا ایسا نہیں ہے اگرہ خیالہ کہ دو ہزار ملٹم الیکشن ہو گئے لیکن یہ بتائیں نا حروشی صاحب کہ سترمی ترمیم کا عدالتی فیضہ سے کیا تعلق ہے یعنی عدالتی فیضہ تو ایک الگ جی سترمی ترمیم جو ہے وہ تو تین گھنٹے کا کام ہے باقی ترمیلے پہنے ہیں نا کہ یاد ہے آپ کو مذاکراتیں شامل کر لیں صلاح کو کر لیں پختون کا مسئلہ خدا کر لیں پختون کا اگر کیا مسئلہ ہے نواز شریف صاحب نے بڑی سالے سے پروزن لیا ہے اس کا نام پختون کا آدارہ رکھنے جیسے گل کے تلتستان رکھا گیا ہے ان کا مطالبہ بھی پورا ہو گیا جیسے تفضات سے وہ تفضات بھی دور ہو گیا سترمی ترمیم میں کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ صرف ایک ہے کہ کوئی طاقت اپنے ہاتھ سے چھوڑنا نہیں چاہتا جمہوریت اس چیز کا نام ہے کہ عدالت پارلیمنٹ انتظامیہ سب اپنی جگہ پر کام کریں اور کابینا کابینا فیصلے کریں دنیا فیصلے نہیں کرتا ستر جمہوریت میں کابینا فیصلے کرتے کلیکٹیو ریسپانسوبلیٹی ہے ساری دنیا میں خیار چھوڑنا نہیں چاہتے باتی سب تابعیم میں سے اس سے پہلے زندگی میں اتنی پابندی نہ تھی اب تو جیسے خودوجودی زندگی بھی جرم ہے آدمی اس زندگی سے بچ کے جائے بھی کہاں میکشی بھی جرم ہے اور خودکشی بھی جرم ہے اور سادگی میں جان دے بیٹھے ہزاروں کو حکن آدمی سوچے تو اتنی سادگی بھی جرم ہے اگرے پرگرم میں انشاءاللہ زندگی میں اتنی پابندی نہ تھی اب تو جیسے خود وجودی زندگی بھی جرم ہے آدمی اس زندگی سے بچ کے جائے بھی کہاں میکشی بھی جرم ہے اور خودکشی بھی جرم ہے اور سادگی میں جان دے بیٹھے ہزاروں کوہکن سادگی میں جان دے بیٹھے ہزاروں کوہکن آدمی سوچے تو اتنی سادگی بھی جرم ہے پابندی نہ تھی اب تو جیسے خود وجودی زندگی بھی جرم ہے آدمی اس زندگی سے بچ کے جائے بھی کہاں میکشی بھی جرم ہے اور خودکشی بھی جرم ہے اور سادگی میں جان دے ویٹھے ہزاروں کو حکن سادگی میں جان دے ویٹھے ہزاروں کو حکن آدمی سوچے تو اتنی سادگی بھی جرم ہے اگر پرگرم میں انشاءاللہ پھر بلا بات ہوگی اتنا دوستوں نے شلالوں گرد و نباہ کے لوگوں کا سبا خیال رکھیے گا اللہ حافظ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی صدر صاحب کے خلاف سادش کر رہا ہے اگر ہمیں محسوس ہوا کہ جمہوریت کیا نظام کے خلاف اگر کوئی سادش ہو رہی ہے تو صدر صاحب سے پہلے ہم مردان میں ہوگی اپنے مضموم قرار کے مقافت دیلنے شہر کی قسمت سے دیلنے کا حق ہوگی آج قرار کی قسمت سے ہماری صدر بھائیہ مارا پسکنجن یا بیٹھوڑا پرائیبیسی منہ حرکی نے بات پہنچا رہے جو اپنے مضموم قراریت تسلیل رہتے ویویویل کے پر رہے ساتھ ملک موسیقی